میرے پیارے دوستو سجنوں ساتھیوں تمترو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ سریع کال نمستے پیارے دوستو نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا موضوع کبوتر بازی اور کبوتر بازی پر لکھی جانے والی دنیا کی عظیم ترین کتابیں جن پر ہم باتشت کر رہے ہیں میرے وہ دوست جو علم کے پیاسے ہیں جو فنے کبوتر بازی سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہیں کبوتر پروی سے عشق ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتے ہیں وہ میرے ساتھ جڑے رہیں میرے ساتھ بیٹھے رہیں اور جو میرے دوست لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے جنہیں پڑھنے کا شوق نہیں جنہیں کتابوں سے رغبت نہیں جنہیں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ان کا وقت ضائع ہوگا وہ اپنے وقت کو کہیں اور صرف کر سکتے ہیں پیارے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت عظیم ایک بہت زبردست کتاب لے کر آیا ہوں پیجن اینڈ ڈوو ریسکیو آپ جب میری باتیں سنیں گے کتاب کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ واقعی صحابہ علم ہیں آپ کو علم سے محبت ہے کپودر بازی سے محبت ہے فنے کپودر بازی جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور دعوت دیں گے آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں سجنوں ساتھیوتے میتروں پیجن اینڈ ڈوو ریسکیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جنہیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ان کا وقت ضائع ہوگا وہ چاہیں تو ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں آپ نے قیمتی وقت کو کہیں اور مصروفیات میں لا سکتے ہیں میرا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے یہ صرف ان دوستوں کے لیے ہے جنہیں کپودروں سے متعلق معلومات فنے کپودر بازی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے تو میں یہ تمام جو بکس تلاش کرتا ہوں فقط ان دوستوں کے لیے تلاش کرتا ہوں جو ہر وقت علم کے تلاش میں رہتے ہیں پیارے دوستو آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیجن اینڈ ڈوب ریسکیو اس کتاب کے دو سو ستر پیج ہے یعنی ٹو سیونٹی پیج ہیں یہ آپ کو آن لائن آویلیبل ہے آپ اسے ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی چاہیں تو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس کتاب کے اندر جو میں نے اس کو پڑا سٹیڈی کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ فن کبوتربازی کا سمندر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر پرو دیا گیا ہے اس کتاب کی چھوٹی سی خاصیت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کسی ایک رائٹر کی لکھی ہوئی بک نہیں ہے بالکہ رائٹر نے دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بہت بڑے کبوترباز نے کسی ماہرے فن کبوتربازی نے کوئی بھی سبجیکٹ لکھا مضمون لکھا ایسے لکھا رائٹر نے اس ایسے کو جو کہ بہترین سٹینڈرز پر پورا اترتا ہو ان تمام مزامین کو اکٹھا کیا اور اسے اس کتاب کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر پارڈ وان رنگ نیک ڈوف بیسکس یعنی کہ رنگ نیک کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی بھی معلومات چاہیے ہوں وہ ساری دیکھیں یعنی میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں کہ کس انداز میں لکھا گیا ہے جیسے رنگ نیک ڈوف ہے تو اس کے بارے میں اس کی ہاؤسنگ کیسی ہونی چاہیے اس کی پرٹس کیسی ہونی چاہیے بگنر جو ہے اس کی بگننگ کیسے ہوئی اس کی ہسٹری کے ہے اور اس کے بارے میں لکھے جانے والے تمام مضامین جو میاری تھے جو عالی مقام پر پڑے گئے سمجھے گئے ان مضامین کو اس نے اکٹھا کیا پھر اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایک تو ڈوف کی کلیکشن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے پھر سیڈ مکس اینڈ ڈائٹ یعنی ان کبوتروں کو کس طرح کے آپ کو سیڈ دینے چاہیے سیڈ کس مقدار میں مکس کرنا چاہیے اس کے اندر کون کون سے جو ہیں وہ دانے ہونے چاہیے وہ تمام انہوں نے اس کے اندر بیان کیے اس کے بعد دیکھیں منرل سپلیمنٹس یعنی اگر آپ کے پاس رنگ نیک ڈوگ ہے تو اس کو آپ جو منرل دینا چاہتے ہیں جو سپلیمنٹ دینا چاہتے ہیں ان کا میار کیا ہونا چاہیے کوالٹی کیسی ہونے چاہیے اور کس کس قسم کے سپلیمنٹ ہونے چاہیے اور وہ سپلیمنٹ آپ کیسے کس انداز میں حرب سے یعنی جڑی بوٹیوں سے پورا کر سکتے ہیں وہ سب انہوں نے اس کے اندر بیان کیا اس کے بعد بریڈنگ کے بارے میں پار ٹو میں وہ آپ کو بریڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک ڈوگ ہے ینگ ڈوگ ہے اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے اس کے یعنی پروں کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کو ان کے جو انڈے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ سنبھالنے ہیں ان کے انڈوں کے اندر کس کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے یعنی وجود کے اندر کس کس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے ہینڈ فیڈنگ جو ہے آپ کس طریقے سے ان کو کروا سکتے ہیں تو یہ ساری جو ہے وہ یعنی رنگ نیک ڈوگ کے بارے میں جو جو معلومات ایک کبوتر باز کو چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام انہوں نے اس کے اندر قید کر دیئے اب پار ٹو میں وہ ڈائمن ڈوگ ایک ہوتے ہیں یعنی ایک چیز آپ دیکھیں کہ ہر نسل ہر قسم کے کبوتر کی انہوں نے مکمل وضاحت اس کے اندر بیان کی ہے اور ان کبوتروں کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں ان کبوتروں کو کیا کیا آپ نے سپلیمنٹ دینے ہیں ان کبوتروں کا سیڈ یعنی دانہ آپ کو کیسے بنانا چاہیے دانے میں کیا کیا چیز دالنی چاہیے وہ سب انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کیپنگ پیجنز کے آپ کو کبوتر کس طرح رکھنے چاہیے یعنی وہ تمام آپ دیکھیں انٹرڈکشن ٹو کلمبیا لیویا اور فیدرڈ ڈیویا کیئر اکا دی روک سٹار یعنی ٹوٹل ان کی کیئر آپ کو کیسے کرنی ہے ان کی ریگولئر کیئر آپ نے کیسے کرنی ہے روٹین کی کیئر ان کیسے ہونی چاہیے نیوٹریشن کیا ہونے چاہیے اچھا نیوٹریشن کی مکمل تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے سپلیمنٹس اینڈ ڈیفیشنسی اچھا یعنی انہوں نے اس میں آپ کو یہ سارا بتایا ہے کہ آپ کے کبوتروں کے اندر کس کس طرح کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے انہیں کیلشیم کیا کتنا چاہیے انہیں ویٹیمن اے کتنا چاہیے اچھا ان کی صفائی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ سارا انہوں نے بیان کی ہے آگے ویکسینیشنز اچھا صرف ویکسینیشنز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اور ان کی تمام تفصیل بھی دی گئی ہے ویکسینیشن کیسے تیار کرنی ہے ویکسینیشن کیسے تیار ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئے ہیں اچھا بریڈنگ اب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کبوتر بازی میں بریڈنگ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور ہم سب بریڈنگ کے بارے میں بڑے پرشان رہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بریڈنگ کے بارے میں بھی ٹوٹل جو ہے وہ معلومات آپ کو دی ہوئی ہیں کہ بریڈنگ کس طریقے سے لینی چاہیے جو کبوتر کے بچے ہیں ان کے وجود میں کیلشیم اور بیٹامنز آپ نے کیسے کیسے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں ان کا ایکوبیشن کیسے ہونا چاہیے بریڈنگ نیوٹریشن کیا ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی اچھا ان کے جو ایگ ہیں ان ایگ کے اندر کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں کبوترگی جو ہے وہ کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے آپ کا کبوتر کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اچھا انڈوں کے اندر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں دیکھیں اکثر میرے دوست مجھے یہ کہتے ہیں سرکبتری انڈوں سے بند ہے سرکبتر جو ہے وہ یعنی بوت نہیں ڈالتا تو آپ ہمیں تو یہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ ایک انڈے کے اندر کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں ان تمام پرابلمز کو آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی میڈیسنز استعمال کرنی ہے وہ تمام جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے یہاں پہ پارٹ فائی میں ٹریننگ ہومنگ پیجنز کہ آپ کے جو ہم نے اپنے گھروں میں جو کبوتر رکھے ہوئے ہیں جو ہم پرواز کے لیے بھی اڑاتے ہیں اور جن کا ہم شگل میلا کرتے رہتے ہیں اس کی مکمل ٹریننگ کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ مکمل وضاحت کی ہوئی ہے کہ کبوتر کی آپ نے ٹریننگ کیسے کرنی ہے کبوتر جو ہے اس کے اندر کوالٹیز کو آپ نے مینٹن کیسے رکھنا ہے کبوتر کی نسل کو مینٹن کیسے رکھنا ہے کبوتر کی ذہانت آپ کیسے چیک کریں گے اگر آپ کے پاس آٹھ دس یا پندرہ کبوتر ہیں ان میں سے اگر آپ اچھے کبوتر دو یا چار نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیا کوالٹیز ان کے اندر ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ہم روز ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں تو بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی کبوتروں کے پارے ایسے ہونے چاہیے کبوتر کی آنکھ ایسی ہونی چاہیے کبوتر کی لبائی اتنی ہونی چاہیے کبوتر کا سینہ ایسے ہونی چاہیے کبوتر کی دم ایسے ہونی چاہیے کبوتر کا آٹھوان نوان دسوان پار جو ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے یہ تو ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں ہمارے اساتذہ بھی بہت قابل ہیں اللہ پاک سب کو اور ترقی دے اور ان کے علم میں اور اضافہ کرے لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایسی ایسی باریکیاں ملیں گی جو کبھی بھی آپ نے کسی استاد کے موں سے نہیں سنی ہوں گی اچھا پیارے دوستو اب آتی ہیں بیماریاں کے آپ کا کبوتر یعنی دیکھیں ذرا کتاب کو سمجھیں کہ اس کتاب کے اندر تمام کبوتروں کی قسمیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور اس کے بعد ان کبوتروں کا علاج آپ نے کیسے کرنے ان سے بریڈنگ کیسے لینی ہے ان کبوتروں کے اندوں کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں تو ان مسائل کو آپ نے کیسے حل کرنے جو آپ کے بچے بیبیز ہیں کبوتروں کے ان کو کیسے پالنے ہیں بیبیز کو کون کون سی خوراک دینی ہے بیبیز کی خوراک کیسے تیار کرنی ہے وہ تمام ریسپیز اس کے اندر ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک بیبی کو آپ پالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے آپ کیسے اور کیا خوراک دینی چاہیے اس کی ماں کو مادہ کبوتری کو کیا خوراک دینا چاہیے تو وہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی اچھا اس کے بعد دیکھیں دوستو کبوتروں کے اندر جتنی بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں یہ دیکھیں کینکر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا اور آپ کے کبوتروں کے یہ مسئلہ ہوتا ہوگا اچھا ایوین پوکس یہ بھی آپ نے اکثر پیجن پوکس جو آپ نے سنا ہوگا اور میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو گویا یہ آپ دیکھیں کہ ایوین انفلونزا اور ہر وہ بیماری جو کبوتروں کے اندر پائی جاتی ہے اس تمام بیماری کا یہ دیکھیں ذرا نوٹ فرمائیں یہ ڈزیزز اور اس کے بعد اے بی سی ڈی یہ تمام یہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایلیمن یعنی ایسی تمام بیماریاں جن کے بارے میں شاید کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا آپ بالکل جانتے بھی نہیں ہوں گے ان تمام بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دیکھیں ریسپیٹری بیڈ ڈزیزز آتی ہیں ہمارے کبوتروں میں جو سانس کے مسئلے ہو جاتے ہیں ان کے ناک بند ہو جاتے ہیں نزلہ زکام کا پرابلم ہو جاتا ہے اس طرح کے کئی اور پرابلم ہمارے کبوتر فیس کرتے ہیں تو اس کی مکمل وضاحت کے ساتھ یعنی کہ اگر کبوتر کو ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے کبوتر کے اندر یہ بیماری ہونے جا رہی ہے یا آپ کا کبوتر اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی وقت سے پہلے آپ کیسے اندازہ لگائیں کہ آپ کے کبوتر کے اندر کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے اور اب ہمیں اس کبوتر کو اس بیماری سے بچانے کے لیے کون سی میڈیسنز دینی چاہیے تو ان تمام میڈیسنز کا ذکر ہے یہ دیکھیں تقریباً میرا خیال ہے پچاس سے زیادہ جو ہے وہ بیماریاں کبوتروں کی انہوں نے یہاں بیان کی ہیں اور صرف بیان نہیں کی ساتھ ان کی ریمڈیز بھی ہیں ساتھ ان کا علاج بھی ہے کہ آپ کو ان کا علاج کیسے کرنے پیجن فلائز اینڈ بگس کے بارے میں آپ کے کبوتروں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ یعنی ہر وہ بیماری جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا کبوتر اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یہاں کبوتر کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے تمام بیماریاں اے ٹو زیڈ اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں اور بہت ہی شاٹ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی پیارے انداز میں ان بیماریوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان بیماریوں کا علاج بہت اچھے انداز میں دیا گیا جیسے یہ دیکھیں پارٹ ایٹ ہے انجریز کہ بھئی آپ کبوتر آپ لے آئے آپ نے کبوتر رکھ بھی لیے ان کی بریڈنگ بھی لے لی ان کی اخراق کا بھی بندبست ہو گیا کبوتروں کی بیماریوں کا بھی آپ کو تمام جو ہے اس کے علاج مل گیا اس کے بعد آپ کے کبوتر اگر کبھی زخمی ہو جاتے زخمی کر دیا یا بلی نے کبوتر مار دیے تو اگر آپ کا کبوتر کبھی کسی بلی کا شکار ہوتا ہے زخمی ہو جاتا ہے آپ نے کیسے ٹریڈ کرنا ہے اگر آپ کے کبوتروں کی یہ دیکھیں بی میں بروکن لیگز بروکن ونگز فریکچرز یعنی اگر آپ کے کبوتروں کی کوئی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کے پاروگرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے اندر کسی قسم کا ان کی باڈی کے اندر فریکچر آ جاتا ہے آپ کے کبوتروں کی اگر آنکھیں جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہیں یا آپ کے کبوتروں کو کوئی شرع والی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شکاری یا نوجوان جو ہے وہ شرارت بازی میں شرع والی گن استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے کبوتر کو شرع کی کسی گن سے کوئی شرع لگ جاتا ہے اس کا علاج آپ کیسے کریں گے اور اگر آپ کے کبوتر کے وجود کے اندر کوئی گہرہ زخم لگ جاتا ہے یہ ای دیکھیں دیپ گونٹ اینڈ برن کلیننگ یعنی کہ ای میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گہرہ زخم آپ کا کبوتر کو لگ جاتا ہے اسے آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے اور اس کے صفائی کیسے کرنی ہے وہ سب اس کے اندر بیان کیا گیا اچھا اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں کہ آپ کی بعض وقت کبوتروں کی چونچے جو ہیں وہ اوور گرون ہو جاتی ہیں یعنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے پوائزننگ آپ کے کبوتر کو ہو جاتی ہے اکثر آپ مجھے بھی فرمائش کرتے رہتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ آپ پوچھتے رہتے ہیں پوائزننگ کے بارے میں تو پوائزننگ اگر آپ کے کبوتر کو ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اور جو سب سے اہم چیز جو مجھ سے وہ بستا ہے اور وہ جو میرا علم ہے اور میں روز دو چار دن بعد کوئی نہ بھی ویڈیو بناتا ہوں آپ کو دیکھیں میں وہ علم بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں یعنی میں وہ تمام ریمڈیز جن کے بارے میں میں جانتا ہوں جو میں اکثر آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں وہ تمام ریمڈیز بھی میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہومیوپیتھک سکسیس انٹریٹنگ پوائزنڈ یعنی ہومیوپیتھک کے تمام نسخہ جات آپ کو اس کے اندر ملیں گے جو کبوتروں کو ڈیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کبوتروں کی بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر وہ تمام پروازی اہم نکات جو کسی بھی کبوتر سے اگر آپ اچھی پرواز لینا چاہتے ہیں آپ اپنے کبوتروں کو اچھے انداز میں اڑانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ کامیابی حاصل کریں تو وہ تمام راز اس کے اندر انہوں نے بیان کیے ہوئے اب پارٹ نائن اگر آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ جو خوراک اپنے دیتے ہیں کبوتروں کو تو کس کس کن وجوہات کی وجہ سے کس کس خوراک کی کس کس خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے کبوتر بیمار ہو سکتے ہیں اگر ان کے دائیں میں پودے لگے ہوئے ہیں تو کس پودے کی وجہ سے کبوتر جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے تو بقصد علم کا ایک خزانہ ہے ایک ایسا خزانہ ہے کہ جسے اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی مزید معلومات کی اب یہ دیکھیں یہاں پہ یعنی انہوں نے اگر آپ کوئی بیمار کبوتر پگڑ لیتے ہیں اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے بیمار کبوتر اگزیمنی کا سک برڈ اگر کوئی بیمار کبوتر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے اگزیمن کرنا ہے یعنی آپ کے لوفٹ میں اگر ایک کبوتر بیمار ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سبس بیٹ ہے ممکن ہے کبوتر کے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہو تو یہاں پہ ٹیکنیکلی آپ کو ایک ایک چیز سمجھائے گئی ہے کہ کبوتر کو جب بیمار ہوتا ہے تو آپ چیک کریں جب آپ اچھے طریقے اسے اگزیمن کر لیں تو پھر اس کی بیماری کا تحین کریں اور وہ بیماری سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے میڈیسن جو ہے وہ تجویز کریں سیونگ ایلائیو کبوتر کی جان آپ کیسے بچا سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ یعنی اگر آپ کا کبوتر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اسے اگر ہیٹ دینا چاہتے ہیں تو ہیٹ کس انداز میں دیں گے کیسے ہیٹ آپ دے سکتے ہیں ٹریٹنگ آسک پیجن ریسکیو ریلیز چیک لیسٹ یعنی دنیا کی معلومات جو ایک کبوتر باز کو چاہیے ہوتی ہیں ایک کامیاب لوفٹ کے لیے کامیاب کبوتر بازی کے لیے فن کبوتر بازی کو سمجھنے کے لیے وہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی اب یہاں پہ پارٹ 11 آتا ہے یہاں لکھا گیا ہے ایڈوانس میڈیکل کیر اب آپ دیکھیں کہ یعنی جو جدید ترین طریقہ کار ہے جو آج کبوتروں کی بیماریوں کو پرکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تمام یہاں پہ انہوں نے بیان کی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی تمام بہترین جو جدید ترین معلومات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پہ آئیں یہ آپ کے لیے ایک انتہائی یعنی کہ انمال چیز ہے آپ کے لیے انتہائی کامیاب چیز ہے یہاں پہ انہوں نے وہ تمام ریمڈیز دی ہوئی ہیں جو کامن پرابلم آپ کو کبوتروں کو پیش آتے ہیں ان کی تمام میڈیسنز اور ان کی تمام ہومیپیتھک میڈیسنز انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں اور اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی کامیابی ملے گی دیکھیں ایون پوکس ہے بروکن بونز اچھا ڈی ٹاکس آف لیور ہے ایمیون سپورٹ آپ دیکھیں پروازی نسخہ کسے کہتے ہیں پروازی نسخہ آپ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے کبوتر کو طاقت دے اور آپ کے کبوتر کے ایمیون سسٹم کو بیلڈ کرے آپ کے کبوتر کے اصحاب مضبوط ہوں اس کے وجود میں طاقت آئے کبوتر لمبی پرواز کرے تو وہ تمام نسخہ جات اس کے اندر انہوں نے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد جو مین اور بہت معلومات والا پیج ہے بی ان ڈیتھ آرٹیکلز ایکسپلیننگ ہولیسٹیک ریمڈیز اب آپ یہ دیکھیں ایپل سیڈر ونگر آپ کیسے یوز کریں گے اس کے علاوہ اور جتنی بھی یعنی گارلک کا استعمال آپ کیسے کریں گے نیم آئل کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے ٹی ٹری آئل آپ کیسے استعمال کریں گے گویا انہوں نے ان تمام ہربل چیزوں کو جو کبوتر بازی میں استعمال ہوتی ہیں جو بڑے بڑے دنیا کے کبوتر باز استعمال کرتے ہیں اسے انہوں نے اس کے اندر انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے شہد کا استعمال کبوتر بازی میں کیسے ہوتا ہے ہومیوپیتھک گن پاودر دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا میں آپ کا دوست آپ کا دوست آپ کا دوست آپ کا دوست میں چاہتا ہوں کہ ہر معلومات آپ تک پہنچے آپ سیکھیں آپ سمجھیں پیارے دوستو سمجھیں کہ علم کیا ہے ایک کتاب ہے جب آپ کسی جاہل کو دیتے ہیں وہ اٹھا کے کبار میں بیچ دیتا ہے اور ایک آدمی اسی کتاب کی تلاش میں میلوں سفر طے کر کے جو ہے وہ پہنچتا ہے اور اس کتاب کو حاصل کرتا ہے تو سوچوں میں فرق ہوتا ہے میری سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی علم کا پیاسہ ہے علم کا متلاشی ہے تو میں وہ علم اس کے حوالے کر رہا ہوں آپ اس علم کو اپنا لیں سیکھ لیں سمجھ لیں آپ اسے اپنا لیں گے سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی یہ ہومیپیتھک گن پورڈر ہے اس کے بارے میں لازمی پڑھئے گا یہاں دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کبوتروں کے رویہ جات سائنسی رویہ جات کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ کا کبوتر اگر کسی وقت کس موڈ میں ہے تو اس وقت آپ کو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے آپ کے کبوتر کے خوشی کے لمحات کس وجہ سے ہو سکتے ہیں غمی کے لمحات کس وجہ سے ہو سکتے ہیں بریڈنگ کے لمحات کیسے ہو سکتے ہیں اور اس وقت کبوتر کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں پیارے دوستو یہ ایک انتہائی شاندر کتاب ہے اگر میں اس کی وضاحت کرتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں ساری رات گزر جائے گی کتاب ختم نہیں ہوگی اور اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے یقین کیجئے جب تک آپ اس کا آخری حرف تک نہیں پڑھ لیں گے آپ کو سکون نہیں آئے گا آپ انتہائی شوق انتہائی محبت کے ساتھ اسے پڑھیں آپ دیکھیں بہت کلیر رائٹنگ ہے بہت آسان انگلش ہے اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے پیارے دوستو دو سو ستر پیج ہیں اس کے اگر آپ ڈیلی دو چار پانچ پیج بھی نیٹ پر بھی اگر پڑھتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن کر کے علم کا ایک خزانہ آپ کے دماغ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا یہ کتاب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی امید کرتا ہوں بعض دوستوں کو میری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی بعض دوستوں کو ممکن ہے بری لگی ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ دوست آج کل بہت جلدی میں ہوتے ہیں انہیں بہت جلد معلومات چاہیے اور معلومات بھی آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی چاہیے اور پھر وہ اسی ٹوٹی پھوٹی معلومات پہ عمل کرتے ہیں جب ان نسخہ جات کو استعمال کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ایسے دوست بھی ہوں گے کہ جنہیں بہت لطف آ رہا ہوگا جو میرے ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ جب اس کتاب کو دیکھیں گے اسے پڑھیں گے تو لازمی مجھے دعائیں دیں گے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوست چوزی محمد اکیلہ زوری کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ پیارے دوستو کتاب کی مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی میں جانتا ہوں کہ میرے بعض دوست بہت جلدی میں ہوتے ہیں لمبی ویڈیوز انہیں پسند نہیں ہوتی تو کتابوں سے وبستہ میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں وہ ان لوگوں کے لئے بیکار ہیں تو میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ تنقید کرنے کی بجائے اس ویڈیو کو سکیپ کر دیا کریں یا ویڈیو مت دیکھا کریں لیکن میرے وہ دوست جو مجھ سے فرمایش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں آپ کبوتر بازی کے بارے میں فنے کبوتر بازی پر لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں بتائیں انہیں اپنا شوق پورا کرنے کا مکمل حق دیا جانا چاہیے میرے دوستو یہ جو کتاب ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کی تفصیل بیان کی با خدا یقین کیجئے اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اس کتاب کو پڑھیں گے تو فنے کبوتر بازی پر اس سے بہتر کتاب آپ کو شاید بہت مشکل سے ملے کیونکہ اس کتاب کے اندر آتھر نے دنیا کے ان تمام بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے مختلف رسائل میں مضامین لکھے مختلف کتابوں میں مضامین لکھے جنہوں نے مختلف میٹنگز میں مضامین ڈسکس کیے ان تمام مضامین کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گویا دنیا کے تمام ذہن دنیا کے تمام کبوتر بازی کے دماغ جو پوری دنیا میں علیدہ علیدہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں ان تمام دماغوں کے علم کو آتھر نے اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اس کے پی ڈی ایف کا لنک آپ کو دے دوں گا آپ اس کتاب کو دیکھیں اس کتاب کو کھولیں پڑھیں انشاءاللہ کبوتر بازی کے تمام راز تمام کبوتر بازی کے فن کے رموز اور رموز کے خزانے آپ پر آشکار ہو جائیں گے اگر آپ کو کتاب پڑھنے میں مشکل آتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بے شمار دوست ایسے ہیں جنہیں شاید انگلش پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو پرشانی ہوتی ہو تو وہ گوگل ٹرانسلیڈ کر سکتے ہیں اسے یعنی آپ اگر ایپ پہ بھی جائیں اگر آپ پلے سٹور پہ بھی جائیں تو وہاں آپ کو بے شمار ایپ مل جاتے ہیں جو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں جو انگلش ٹو ہندی ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ اس تمام کتاب کی جو جو پیج آپ پڑھنا چاہتے ہیں جس جس صفحے پر آپ اپنی نظریں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اسے اردو میں یا ہندی میں ٹرانسلیڈ کر سکتے ہیں ٹرانسلیڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کتاب کو بہت بہتر انداز میں سمجھ جائیں گے اپنے کبوتروں کی بہترین پرورش ان کی بہترین غزہ ان کی بہترین سنبھال اور ہومیپیتھیک اور دیس ہربل اور ایلوپیتھیک تمام نسکاجات آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سجنوں ساتھیوں تے مطروں اگر اپنے دوست چوزی محمد اکیل حضوری کی ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوست کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ